میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلے جناب ہمارے والے کے مولوی صاحب کسی میں کسی کا نام لکھا ہے کسی نے جسی خیتے کا نام لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے کیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تو دیت ہوتی ہیں اس لیے اے لینیسوں نے آج کا ناصل لیت اے لینیس کسی شہر کی سنت بے عمل بات کو جو سوجہ سے سننا ہے یہ بڑی اہم بات ہے مغالقے کے لیے لوگ بڑی باتیں بنا کے استعمال کرتے ہیں یہ اہم بات استعمال ہوتا ہے کہ یہ بات خاصی کہی گئی ہے کیونکہ مطلب دوستوں نے ایک ہی سوال کیا کافی لوگوں نے یہ پانچے دوستوں نے یہی سوال پوچھا ہے کہ جناب ہمارے محلے کا مولوی یا خلاف سرکے کا مولوی یا خلاف گروہ کا مولوی یہ کہتا ہے کہ اے لیتے ہیں اوہ آٹھ سوالے آٹھ رکست ناوی پرتے ہو جبکہ خرنہ تابہ میں بیس ہوتی ہے اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنا ہے اللہ کے فضلوں کرن سے یہ سوال مسئلک اہل حریص کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ اعتراض نہیں سب یہ بات کو توجہ کے ساتھ سنوں گے تو سمجھ آئے گی لکھا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رکھت سماز پڑی ہے یہ لکھا ہے کہتے ہیں جی امارے والے یا دوسرے دو سے لکھا ہے یا دوسرا کہتا ہے مولوی یہ کہتے ہیں کہ اے لے بیسو تم آج پڑتے ہو جب کہ کامے میں بیس پڑ گا میں کہتا ہوں یہ سوار اہلِ حدیث کی سچائی کی سب سے بڑی گلی ہے کسی کو بلا سمجھ آئی ہے بات نہیں سمجھ آئی کسی کو سمجھ آئی ہے کدھر گیا ہے اس کے ساتھ نہیں آیا کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتلایا کہ کیا بلا میں تو اس عمر کرنا ہے کسی کو سمجھ آئی ہے تو بتلایا بات جو یہ سوال وہ سے بول رہا ہے یہ سوال وہ سے بول رہا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی مسئلہ سچا ہے اور اللہ کے قبل و قرم سے غیرہ حدیث کا مسئلہ ہے کیوں اس لیے کہ جتنے لوگوں نے سوال پوچھا ہے ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ مولوی نے آپ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نہیں اللہ محسان زید مولتے ہیں یا علیہ عبیس غلط کہتے ہیں نبی نے آج نہیں پڑی نبی نے بیس پڑی ہے کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ مکہ میں بیس پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مقاملے میں نبی کا کوئی پرمان ان کے پاس موجود ہے نہیں سمجھائی بات کی اگر نبی کا فرمان موجود ہو تو شہرہ کا اللہ دینے کی ضرورت ہو اچھی طرح سمجھو اچھی طرح اچھی طرح مسئلے تو سمجھو اچھی طرح یہ بات پر ذکھ میں دکھاؤ ساری سوال میں جی نہیں چاہتا کسی سرکے کا نام لے دیکھا لیکن مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے مولویوں نے یہ کہا ہے اور برکس نتی سے ایک ایسے مولوی نے بھی کہا ہے جس کو لوگ نہیں میں ربی سمجھتے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کانے میں دیف ہوتی ہے شرم کی بات ہے دلیل اللہ نے کیا رہا ہے اسلام کے اندر یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا سرمان ہے دلیل کیا یہ دلیل نہیں ہے مکہ والے کیا کرتے ہیں یا مدینہ والے یہ دلیل نہیں ہے اگر رسول کے زمانے میں ایک منٹ کے لئے میں سمجھانے کیا بات کروں اس کا بھی جواب دوں گا سمجھانے کیا بات کرتا ہوں جب نبی علیہ السلام تملی کر رہے تھے سوہیر کی سارا مکہ اب بولتا نہیں مکہ والے نے اسی مخالفت کی کہ مکہ سے نکال لیا مکہ سے یہ نہیں کہا کہ مکہ والے یہ کہتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے نہیں قرآن نے کہا فاغو مرحان خود انس تم صادثی باب کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرو جو قرآن میں ہے وہ دلیل ہے جو محمد کے پرمار میں ہے وہ دلیل ہے شیعروں کے حوالے دلیل ہے اور شیعروں کے حوالے کون دیتے جنہوں نے شیعروں کے نام پر مذہ بنا رکھی جنہوں نے شیعروں کے نام پر مذہ کرنا یہ دیو بن یہ نہیں تو شیعر کا نام ہے کس کا نام ہے دیو بن کب بولو قرآن کی کسی آیت کا نام ہے ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے تنقیب نہیں کی ہے لیکن افسوس ہے کیوں گردش مدام سے گھران آجائے دل انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہمیں سب سے جانا اور جتنے دور سے پوچھ ہے دیو بنیوں کا نام لے کے پوچھ سب نے یہ کہا کہ دیو بنی ادرات یہ کہتے ہے مجھے بڑی تخلیف ہوتی ہے کسی کا نام لے ترہوے اور خاص طور پر جن کو اپنا دور سمجھتے ہیں ان کا نام لے ترہوے تو زیادہ تخلیف ہوتی ہے دیو بنی یہ کہتے یہ دیو بن کیا ہے کیا ہے دیو بن قرآن کی آیت ہے رسول کی عزیز ہے کس کا نام ہے دیو بن ہندو اکتان کی ایک ایسی بستی کا نام ہے جس میں آج بھی ہندو زیادہ رہتے مسلمان کم ہے یہ کوئی نظر ہے اور بریلوی اگر بریلوی کس کا نام ہے یہ بھی ہندو ستان کی ایک اس لیے جنہوں نے نظر بستی کے نام سے بنائے ہوئے ان کو دلیل بھی بستی کے ارام کہیں سے ملتی دلیل لانی ہے تو رسول اللہ کی بتلاو دلیل لانی ہے تو کس کی بتلاو جو میں نے آج پر تبی اس دلات میں اتنی شدت کی بات نہیں کی ہے آج میری بات کو لکھ جاؤ لکھ لو سارے اللہ کے ایک ایک عالمی سے پوچھو ایک ایک عالمی سے کہو نبی نے تین دن ترابی بری ہے جاؤ دلیل کے سخیرہ حدیث سے کوئی ایک دن تین رکال کر دکھو کہ نبی تین دن کی ترابی میں نو عقق پری ہو کس پری ہے کوئی بطلہ یا سارے مولیوں کو کہو بطلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کس رکال پری ہے اور کس کی حدیث ہے ام المومنی کی کس کی بولو کس کی ام المومنی کی جاہل شرم آتی ہے دعائیاں بیٹھتے ہوئے بلہ بڑھ گئے باتے کرتے دھوکا دینے کے لئے لگوں کو فیض دینے کے لئے فلان شہر میں آتا ہوتا ہے شرم نہیں آتی بلی مجھے تر ہوئے اگر فلان شہر کی بات کرتے ہو مکہ مدینہ کی بات کرتے ہو تو آؤ مجھے یہ بھی منظور ہے مکہ مدینہ میں ہر نیاز کے اندر براندنا وقت آمین کہا جاتا ہے ساری رکھتوں میں رہا یلین کیا جاتا ہے اور ہاں سورے دبانا جاتا ہے پھر ایک سورے باگیا بنی جاتی ہے تکلیم کو حیم جانا جاتا ہے پھر تم یہ سارے کام کیوں یہ کوئی بات ہے آن اپنی مرضی کا ایک مسئلہ اپنی مرضی کا واقعی سارے یہ بات ہے یہاں سکلے دیتے ہیں بریل بھی کبھی ایک مردے میں لکھا بریل بھی دوست بھی کہتا ہے سکلے یہ بیتے ہیں کہ حرم کے انہوں کے بیش نماغ دعا اور بولنے وہ دفترانی کے محلے کے لئے امام عرم یاد آگیا ہے سکلے اور اچھے خاصے پڑھے نکھے لو یہ مولی امت سکلے میں ہمارا بھول شارہ مندرانی سرستی ہونے کے باوجود ان کا سکلہ یہ ہے کہ نہ کامے کے امام کے پیچے نماز ہوتی ہے شرم کی بات ہے اور جو قومے کا امام ہے جو مدینے کی مسجد کا امام ہے اس کے بیشے نماز نہیں ہوتی اس کی ترابی حجت ہے اس کی ترابی اچھے بات ہے پھر مدینے کے امام وں نے بہے بہے صحابہ کے امام وں کے طبوں کو پکی کمروں کو گھرائے ہائی سکلوائے بول سے کیوں نہیں اور یاد رکھو جا مسجد نہیں ایسا فرمہ مدار لوحار تھا کہ امام کبھی کوئی نہ بولے دلیل دیتے ہیں بری دلیل لے کے آرہے کہ جناب وہاں اتنی پتے ہیں تم باقی ساری باتیں مان لو ہم تمہاری یہ بات کبھی کہیں لیں کہ تم پڑھتے رو کوئی بات نہیں مطلع کیا بنایا ہوا وہاں جنت و بقی کی اندر ٹریسٹر چلائے گے ٹریسٹر چلائے بڑے بڑے سعب کسی کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں کہ یاد اتنے اتنے بند جو بناتے ہو یہ کس کی بات کرتے ہو ہمارے سامنے دلیل کے طور پر بیان کرو اور میں تمہیں ایک بات کہتوں ایک دوست نے لکھاتا ہم کیوں نہیں کہتے کعبے کے رم کی قسم ہے ہم نے سرامی کے مسئلے پر مکہ اور مدیلے کے بڑے علماء کو ناجوا کیا ہوا کوئی جوا ان کے بات موجود نہیں ہے پھر مرکمہ قسم کھا کے کہا کوئی جلاب ان کے پاس موجود چلی جانی ہے اور پھر ان کو اتنا نہیں پتا کہ کعبے کے مختلف ایام میں مختلف چیزے رہنے مکہ مدینے میں چالیس رکھ سے بھی ترامی پڑھی جاتی رہی ہے مدینے میں چالیس رکھ سے بھی ترامی پڑھی جاتی نہیں کیوں مختلف امام مالک کے جمانے چالیس رکھ ترامی پڑھ تک یہ کوئی بات ہے یہاں احناف کے سب سے ملے پیش شاہ عبدالعزیز نے اوٹ شاہ شروع کروائی تھی یہ ہم ہماری کوئی دلیل شاہ عبدالعزیز اور امام مالک ہماری مدینہ والا آنکھا ہے جس پہ رب نے کون اترا اور جس کے ذریعے تار ناغ پہ اسلام عطا کیا اس نے جو سلامی کی نماز عطا کی وہ آج مرسل عطا ہے تمہیں بستیوں کی بات مبارک ہو ہمیں مدینہ والا مبارک ہو تم کہیں بستیوں کی بات مانی تھی ہم کہیں ہم نے ان کی بات مانی تھی جس کے مقلب تُو نے کہا رہا جو وحی کے سوا کوئی کام کرتا ہی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ کی زوجہ مبارک ام المومنی اے طرف الملہ کی روایت ہے اور اے طرف ام المومنی کی روایت ہے کس کی ملومنی اور نہیں سمجھے بات کو اے طرف گھر والی ہے اے طرف گھر والی ہے گھر والی کیسی ہے اور گھر والی بھی کچھ آخر گھر والی وہ عورت ہے اللہ اکھر کس کارنی لوگ کے امام کے سام کہتے ہے جب تک ام مل مل آئیشہ راضی رہی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں پہچینگی پیس نہیں آتے تھی کہ آئیشہ کے دروازے پہ جا کے پوچھتے مسئلہ ہل ہو جاتا تھا اور حضرت آئیشہ سے غلام حضرت مطل کہتے میں نے ایک ایک وقت میں عم المومنین کے دروازے پر ستر ستر تعاوی کو دیل کے مطلے پوچھتے ہوئے سنا ہے ستر ستر تعاوی ایک ایک وقت میں حضرت آئیشہ سے دیل کے مطلے پوچھا دو ماں کہتی ہے کہ اللہ گواہ ہے میرے آسانے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی آج رکض سے زیادہ نماز ادا پھر تم نے کہا سے بات نکال دیئے اگر مکہ مدینے سے اتنا ہی پیار ہے باقی اس مکہ مدینے کے تاموں پر حمل کرو ہم تمہ اس کی بھی اجازت دے دیکھ ہم 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 وہی کہیں گے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ پھر ایک بات میں آئی جاتی ہے جو کوئی امان کا لال نکال ہو حدیث کی قدام میں نکال کے دکھائے کہ حضرت عمر نے 20 لقص سم لیا کوئی امان مو مان آئی نام ہم سے حدیث موجود ہے موت آم مال میں مل آق صلی اللہ علیہ سلم کے خلیبہ آق رضی اللہ تعالی ان ہم ان تبہا جاؤ نبی کی مجد میں کھر ہو کر ترابی پھاؤ کتنی ہرے موسکا کی حریص ہے آق نے برما دو مل ترابی پھاؤ حضرت عمر میں کیا کہا حضرت عمر کہ حضرت عمر میں بیس کھر ایک روایت کو پلٹ پلٹ کے دور مل اور کے پیش کر تیش کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بیس پڑ تیش زمانے کا کیا مطلب ہے اور زمانے کا کیا مطلب ہے زمانے میں کوئی کام کر تیش اس کا سرکاری حکم سرکاری حکم فارو کیا زمان کا موجود ہے کتنی طرح پرانے کا حکم دیا آج سرکاری حکم موجود ہے کتنی طرح کا حکم دیا آج اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کتنی پر پر رہتا ہے اس کی پر بات مجھت اس لئے یہ مطلب واضح ہے اور یہ ملہوں کا دلیل دینا اس بات کی علامت ہے کہ اہل حدیث کے سنت نبی کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی تھوست دلیل موجود سمجھ آئی ہے کہ سب کو آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے سمجھ اس کے بعد رفاہی بہن بط گرانے کے لئے نہیں تھی تو پھر کس کے لئے تھی رفاہی بط گرانے کے لئے لیتی تو یہ عجیب سوال ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ رفاہی بط گردے اور اگر رفاہی بط گردے ہو تو پہلی دفاع جب نماز کی نیجر بہن بہن یہ رفاہی رہن نہیں کی بول رہو اور میں سچی بات کر رہا ہوں کیا کہے خدا اس طرح نماز ہو جائے اور کہتے ہیں کس نے کہا کہتے ہیں مہم نہیں پڑھا نعوذ بللہ ہے اور کس کتاب میں لکھا ہو ہے اس کتاب میں جو پاکستان ہندوستان کے ہائی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے سب سے بڑی کتاب کیا حدایہ کیا حدایہ حدایہ شریف اس کو کہتے ہیں حدایہ شریف اور اس کے اوپر لکھا ہوئے حدایہ قرآن حدایہ قرآن کی طرح ہے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر نماز میں اللہ اکبر کی بجائے کسی اور زمان میں کہے خدا برا وجہ تن نماز ہو جائے تن پھر صورت پاکستان نہ پہے بلکہ پارسی میں کچھ پڑھنا شروع کر جائے نہ ہو تو میں مجرم جاؤ کسی ماں کے لال کو قوہ تردیل کر کے دکھائے سارے پاکستان میں جاؤ پوچھ ایک ملہ اب یہ بات قرآن کے مطابق ہے رسول کے پرمان کے نبی تو کہتے کہ جس پاکستان نہیں پڑھی اس کی نماز رضی فارس پڑھ پڑھ پھر اس کی دائے کی پھر حدیث میں آیا ہے نماز کارات تکبیر سے نماز کی ابتداء اور نماز کی انتہا سلام سے نماز کی انتہا نماز کی ابتداء تکبیر سے نماز کی انتہا سکہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلام پھیجنے سے پہلے یہ آدمی جان پوچھ کے نماز ہو جائے کوئی خدا کا خوف کر میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام صاحب نے ایسی باتیں بلکل یہ سلام میں تم نے بنا دی ہے امام صاحب کے زمانے میں کتاب کوئی لکھی رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں رکھ ہے اور اس کے مقابلے میں جس کو یہ بھی کہتے ہو کہ اس کی ہر حدیث میں کوئی حدیث غلط ہے پھر اس کے مقابلے میں کسی بات کرتے اس لیے امام صاحب نے بڑی سچی بات کہہ دی ہے مسئلہ ختم کر دیا اب ان کے مقابلے سیدھی سیدھی بات ہے امام صاحب رحمت اللہ نے سو طور پر اس لیے کہہ دیا کہ کوئی میرے سول پر عمل نہ کرے رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے غلطی ہو جاتی ہم ہر روز غلطی کرتے کوئی بندہ احسانی جس سے غلطی لیکن مدینے والے سے غلطی اس لیے علماء نے مطبق اضاف کہ جو بندہ بھی بات اس کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب قرآن اور سنت کے منافی اور اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا یہ میرے خیال میں مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگے ایک بھائی نے دینا دینا اور افسور کی بات اللہ تعالی ہم کو قنات کی زندگی عطا فرمائے لالت آدمی جتنا زی چاہے کر لے اس کی کوئی حد اور انتہا اسی لئے کہا ہے کسی نے کہ انسان کی آنکھ کو صرف قبر کی مٹی ہی بس سکتی اور کوئی چیز انسان کی آنکھ کو بر سکتی خواہی یہ ہے کہ رات و رات انیر ہو جائے رات تو سوئے دن چھئے تو کروڑ پتی ہو جائے اس کے لئے حرام حلال جائز نجائز ضرور ناظر حلال حرام کی کوئی تمیز مسلمانوں میں موجود حلال ہو خواہی اس کے لئے کوئی حلال حرام کی تمیز مسلمانوں کے اندر موجود چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو اور اس کو رہنے دو سپیکر میں نے کہا کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں عرب سوچ کی بات ہے ان بانڈوں کی لانت نے لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کر کر رکھ مہینے کی آخری طریقے ہوتی ہیں لوگ بانڈ خرید نشل کر دیتے سارے کاروبار چھپ ہو جاتے ساری دنیا کوئی بانڈ لینے پہ لگا ہوا ہے کوئی بانڈ لینے پہ لگا اللہ کے جتنے جی چاہے آدمی کبالے کوئی حرام اس کے پیش کو بھر سکتا حلال رزق کی تلاش اور یاد رکھ ایک مسئلہ اللہ رب علی قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کو اور اپنے مومن بندوں کو دولوں کو اے حکم دیا اور یاد رکھ رکھ نبیوں کو بھی وہی حکم دیا جو کہ مومن کو دیا اور اس حکم کو عبادت پر مقدم رکھا اس حکم کو عبادت پر کیا کہا یا ایوہ الرسول قلوم الالتیبات وامل صالح اے رسول حلال کھا پھر میرے دین کی تبلیق کرو پہلے حلال کھاو پھر میرے دین کی تبلیق کرو مومن سبھی کہا یا ایوہ الَّذِين آمن قلوم طیبات مار رزق ناکم واشکرون اللہ اے مومنو پہلے حلال کھو پھر رزق حلال کماؤ کھو پھر اللہ کی عبادت کرو اس لیے مسئلہ یاد رکھو اگر کپڑے پلید ہو تو نماز ادا کپڑے پلید ہو تو عبادت تبو کپڑے کس کے اوپر کھانا سے ہو زمبر کے اوپر جسب کے اوپر اس چمڑی کے اوپر اگر کپڑے پلید ہو تو نماز ادا جو چمڑے کے اوپر اور اگر چمڑا پلید ہو تو اگر چمڑا پلید ہو تو نماز ہو جائے اسی لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس جسم کی جلد کو پانک لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکل حلال کا حرام سے بچے اپنی اولاد کو بچائیں اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے جو آدمی حرام سے اجتناف کرتا ہے اللہ اس کے حلال میں برکت ادا فرما لیتا اس کے حلال میں اللہ اور حرام کے اندر کبھی برکت آتی اور ایک بات میرے تجربے کی سن اگر کوئی دیندار آدمی حرام کیا اتکاب کرے جتنی جلدی اس کو پکڑ ہوتی ہے بے دین کو اتنی جلدی پکڑ کیوں بے دین کو اللہ کہتا نافرمال ہے اس کو اور دین دو تا کہ اس خاصہ حرام ہے سورن جس لئے یاد رکھو اپنی روٹی کو پاک رکھو جس کی روٹی پاک نہیں جس کا رزق پاک نہیں اس کی نمات بھی اللہ کے ہاں کسی قیمت میں قرول ہو سکتی اس کی کوئی بات ہے اس کے بعد پھر ایک دوپ نے سوال کیا ہے اعتقاف کے ماشاءاللہ اتنے میرے خیال میں کسی مسجد میں نہیں ہوگی خواتین اور مرد ملا کے ستر ہے ماشاءاللہ پوچھے کہ اگر کسی نے ضروری کام سے جانا ہو اس کار چھوڑ کے جا سکتا ہے کسی بند نے مار نہیں جانا مطلع ہے کیا ضروری کام اس کا پڑ گیا ہے جس کو ضروری کام پڑ گیا اس نے اعتقاف ہی کیا ضروری کام ہے میں نے یہ بتلایا تھا مسئلہ کہ اعتقاف کا معنی یہ ہے کہ ضروری اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی لیے ترہائی میں بیٹھ ضروری اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہاں میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے گھر روٹی لاکہ دینے والا کوئی وہ چکتے سے مو لکیٹ کے سیدھا گھر میں جا کے باہر کڑے ہو کے روٹی لے کے واپس گھر میں جا کے گفتگو یا داخل ہو کے باتے سیدھا جائے دروازے سے روٹی لے کے پھل لیکن اللہ کے وضل سے ایسا میرے خیال میں کوئی بھی آدمی نہیں کیوں بھئی باقی اور بھی کم کی پچھلی دفعہ میں نے آپ بتلایا تھا تیس میں بتلایا تھا ہمارے ڈوت ہیں بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ ویسے تو بہا احمد آدمی ہے کیا روی میری ساتھ بہت ہوگی یہ میں شاینا للہ واللہ کیا روی کہا روی پھر اب کیا کرے دھنے کا دعای منفرد کرے کیا روی میں جنازہ پا رہا ہوں میں نے کہا جنازہ پر میں جائز نہیں ہے ٹیلیفون بن ہو گیا پھر میر صاحب سے سفارش کروائی کیا روی تھی آپ مسئلہ موچھے میں نے کہا میر صاحب آپ کی وجہ سے مسئلہ تب دھی ہو جانا کیا لگے یہ سام خراب ہو گیا پھر آپ نے چھوٹے بھائی سے ٹیلیفون کروایا کہا نے کوئی میری ساتھ نہیں میں نے کہا پاکستران ہوتی ہی ایک ہی یہ عرب تو نہیں ہے جس میں چاہ ہوتی 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 ہے یہ تو خراب ہو گیا کہا کہا جی اور یہ میری دیوی بھائی رو رہی ہے میں نے کو چھوٹ کر رہو اپنے گھر وہ کو چھوٹ کر آئے پھر ٹیلیفون گیا کہا میں نے کوئی مسئلہ بھی کھانے میں نے کہا کوئی کس طرح کرو کھانا مہنا پکا کے بریانی بریانی پکا کے لاؤ تا کہ اس پر بیٹ کے مسئلہ سوچیں مولویوں نے یہی کام بنایا ہوا ہمارے ہاں ایک آدمی ہوتا تھا اس کو مواف گیا بشارہ اس مسئلہ پوچھنے جاتا بہت کتنے والا پوچھنا ہے پہلے پوچھنے مسئلہ پوچھنے کتنے والا پوچھنا ہے پچھارے لوگ ساتھ لوگ اس نے پہلے ہی پچاس روپے رکان کے لینا مسئلہ اس کے پاس اس کا مخالف آ جا اس نے کہا اگر آپ نے مسئلہ بتلا دیا اور میرا بیڑا گھر کہتا اچھا تو بھئی اس نے پچاس روپے والا مسئلہ پوچھا تھا اس نے سو اس کے اُلٹ مسئلہ بیان کر دینا وہ روپا ہوا آتا ہے کہا اللہ بیڑا گھر کو محلی صاحب آپ نے مجھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ نہیں اب میں نے کو آگے بھئی سیدھی سیدھی بات ہے کہ مجھے اتنا اس مجبور کرتے اس کاف تور دیں اور کیوں ہمیں روچاتے ہے کہ یہاں جنازہ لے ٹھیک ہے نہیں تو اس کاف ہو یہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی نفیدت پڑ نہیں ہے کہ اس کے بغیار اس کا مدر نہیں ہو سکتا تو اس کاف اور اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف کر لیکن یہ ہے کہ ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے نبی اکرم حضرت محمد و حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کمائے کہ ایک ساتھ بہت مانا کوئی عزیز پیسے نہ اس کے جنابوں میں بھی سامل ہو چکتا کسی قیبی کی بیمار کی اعیدت کے لیے بھی جا سکتا اللہ سکتا دعا اللہ سب کو حفاظت میں رکھے بہت کام تو سامل کبھر دنے میں پڑھ گاتے کوئی آسی بات رویش بہت اچھا یہ بات یہ ہم مولوی مکہ مدین نہیں مولوی مولوی نہیں مطلع حریف کا یہ ہے کہ اتقاف کی حالت میں کسی صورت میں بھی معطوی اپنی ذاتی جو حاجات ہے جو میں بتلا ہے اگر مسجد میں بیت الخلا موجود نہیں مسجد کے اندر قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے تو گھر قریب ہے وہاں جا کے قضائے حاجت یہ جنگل قریب ہے یہ اس کو ضرورت کھتے باقی اور کام زمین کے اگر کوئی شریعت کے اندر اجازت ہے حدیث کے سا خلق ہے کہ بیمار کی عیادت نہیں کر اس جناز میں شمول لیت ہے اس کے بعد بھی کیا بات رہی ہے داکر کو بلال لئے یا یا کسی ضرور بمار کر لئے اچھا جی ایک مسئلہ یورویی ایک میں اور سوال پیچھ ہے کیا نقل نماز بازمات ادا کی جا سکتی کیا نقلی نماز بازمات ادا بولو کون کل اللہ نے بولو یہ ابھی کیا پر رفع پر رہے اصل مفتی بہت ہو گئے رفع دے یہ نماز پڑے یہ پڑے گا بولو بھائی یہ نماز خود جو ہم پڑے یہ کیا رہا ہے نقل نقل اور کس طریقے پر پڑے ہیں بولو نماز کے ساتھ کس طریقے پر پڑے ہیں ناجماز اس لیے میں اس بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے کے بہت خوال ہے اسی طرح سے چھوٹے موز اس کے مطلقہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنے چاہیے جو سنور کائنا صلی اللہ علیہ سے ثامت ہے اور جو کام کی مثال جبی سے موجود ہے اس کے بارے میں تشدد بھی اختیار اسلام اعتبال کا مجھل اسلام اعتبال کی راہ نہ اتنے حد سے زیادہ سختی ہے نہ حد سے زیادہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو میں اس کی اہمیت بنا کے اتنے برا مطلق کا پہور بنا لیتے ہے جس کی کوئی اہمیت ہے برا برا مطلق اور میں نے اللہ منہ معاف کر دے میں نے کبھی اتنے موضوع کے بات نہیں کی لیکن بہت سار کے اسی قسم کے سوالوں پر مستمل ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی تفیل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آجائے بات یہ ہے کہ عبادات کے مسئلے میں ہر وہ کی جس بھی سمود نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے موجود ہے یا صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں کون سختی کرنا جائز ہے اس کے بارے سختی جائز نجیز فتوہ نہیں دینا چاہی اور جو بلکل اسم طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ آپ کے صحابہ سے صابت نہ ہے اس کے بارے میں کنی کی تکلیف گوارا اب سنوی یہ کہ بہت علماء کرام صرف ہر سی بن کر لقیر کے فقیر بن کر ہر ہر بات میں ما سوائے اس کے لینے کو عمل کی تحریب ہو انہیں بے عملی کی تحریب دلاتے اور نہیں سمجھتے کہ ان کی اس حرکت کا کتنا بڑا نقصان دین کو پہنچتا کتنا بڑا دین کو نقصان اور کوئی ان کی بیت نہیں رہیت ان کی بات کو سپلیل بھی کوئی دیکھ دو دی دی لیکن پوری جماعت اس کے نقصان کو اٹھا تھی پوری جماعت کو اس کے نقصان اب اس کی نقصال میں نے شاید یہ پہلے کتی دن یہ بات مطلعی ہے کہ خیال کو ایک محلہ ہے جو دوست جانتے ہیں ان کو معلوم ہے ایک ہمارا محلہ ہے جو صرف ہمارے عزیز اور اقتدار و قریبیوں پر مستقل ہے کوئی دوسرا آج اس مدلے نہیں لگ سارے احتار محلہ اللہ کی محلے میں آگست میں مل کر میرے برادہ جی نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی محلے کی بنیاد بھی میرے برادہ جی نے مسجد کی بنیاد بھی سارے دوست نے اپنے عزیز روکار کے انہوں میں مل کر گشت بنائی انہی کا نام پر محلہ بھی بی 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 اس محلے میں محلے میں اپنی برادری کے اندر دوسرا حافظہ ساری برادری کے اندر کوئی قرآن کا ہم ہر وقت کاربان میں ایک میرے رسطے کے محمود انہی نے قرآن کیا پھر میں نے قرآن کیا میں کیونکہ نمیحال کی طرف سے کئی پشتوں کے بعد نمیحال کی طرف کئی پشتوں کے درکہ ہوا تھا نہ میری نانی کے درکہ تھا نہ پرانی کے اس وجہ سے کچھ مال صاحب کی محبت ہی رہی صاحب میں نے قرآن اکرس کیا میں نے قرآن عمر تھی جب میں نے قرآن کی اپنی مسئل تھی نقیلہ یہ ہوا کہ قرآن اکرس کرنے کے فورل بات کہ میں نے قرآن سنا رہا چھوٹا سان کی عمر کی ہوتی ہے میں نے قرآن سن کی نتیجہ یہ ہوا کہ سو اور محلے کے لوگ بڑے سو کے سو سے پرانی کے لئے آتے تھے کچھ اس لیے کچھ والدہ کی طرف تو ہمارا بھاجہ قرآن سنا چھوٹا ہونے کی بجائے کچھ کچھ خاتے بیتے جرانے کا آدمی ہو اس کے مطلب جنہوں بڑی ہو کی اس مجھ سے مسجد میں بڑی رہنہ ہو مجھ یاد ہے فارس سے تیس سال پہلے اللہ رہی اتنی رہنہ ہو 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 مسجد میں جدہ نہ رہی اللہ کے فضل سے میں تمہیں تو اس دن سے میرا یہ بہی ہے کہ کبھی بھی قرآن سنانا نہیں چھوڑا اللہ کے فضل سے جب سے اکھت کیا جس سلسل قرآن تیس سال ہو گئے قرآن حتی جو چار سال اللہ کی توفیق مدینہ تیجیزہ میں رہا وہاں دفاع رہے لیکن بقیاد آپ کئی دوستوں کو دیار دیئے ہو تا کہ ہم مسجد ترابیہ ہو جاتی تو الگ سے کھڑے ہو پھر قرآن میں سنانا تا ان دروں میں میں نے قرآن سنان نہیں شوڑ اللہ کی فتی باران بڑی رہن تو پہلی مسجد کے اندر جو ہمارے محلے مسجد کے اندر توسی ہوئی وہ سرابی کی وجہ کہ نور کوئے نہیں آتی سوچا گیا کہ مسجد کھلی ہو جائے میں نے تقریبا آج نو سال قرآن سنا مسجد بھری گئے گھر محجد میں تو پہنچی اللہ کے حال تو اس سے بڑی مسجد ہے تقریبا اس بڑی مسجد ہو بہت بڑی مسجد پچھلے پرس کی بات مجھے ایک ہمارے عزیز ہے میرے اببا جی کے پوپی کے نڑکے اس کے والد ساتھ ہوگئے یعنی میرے والد ساتھ کے بہن وہ پوپی زاد بہن کے بھائی ارشہ سیخی کے والد وہ فوق ہونے رمضان کے دن تھے یہ پچیس چون بیس تاریخ کے دن میں لگا گیا جانا پڑا جنازے کے لئے جنازہ عشاء کے بعد تھا روزے کے بعد جنازہ ہوا اب بہت کے لوگ آئے جو تھے بہت میری براد بھی ہے سارے عزیز آئے جو آج رول بہت جانا ہونے چاہی تھی جب عشاء کی نماظ سوری مسجد آخر تک مری آخر تک کناروں سے امار کیونکہ ویسے بھی سارم اللہ دین بار ہے جب سلام پھری خدا کی قصر رہی آنکھ میں ارسو آگئے میں نے دن دس یا بارہ آدمی تھے جو ترابی پر گئے تھے جب توجہ کے ساتھ باپ کو سنو میں محبت ہوتی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس قدر کوئی میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے دس بارہ آدمی صرف سلام سے دیان دس بارہ آدمی جس میں آج سے تیس بستیس سال پہلے سینکروں کی طلاب میں نمازی ہوتی تھے جلو کوئی نہیں اٹھی ترابی پرنے مجھے بڑی تکلیف ہوئی سلام پہلی میں نے کہا یہ نمازی سارا ملہ نمازی ہوگیا وہ جو بچہ سنارا تھا قرآن اس کے والد صاحب حاجی صاحب موجود تھے ماشاءاللہ دیمدار آدمی کھاتے پیتے بہت ان کو حصہ آیا میری باپ سنکے ان کا بیتہ سنر کیا مولوی شفکا ہو گیا حاجی صاحب نے بھی موقع جانا کہ آجی آیا مسئلہ اگر آجی ہو جائے میں نے کہا کیا ہو اس کو بند کر میں نے کہا کیا لگل بھی اس مولوی نے مسئلہ بھی آجی شروع کیا کہ سرابی گھر جا کے پڑھے پسلے وقت جا سرابی گھر جا جا آیا میں تو صحیح موقع آجی پہنی سال پہل موقع موقع آیا میں مولوی کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا یہ بات بالکل وہی جو میں نے مولوی کو پکڑے کہا میں کہا برباد اس مسجد کو تُو نے برباد کیا قیامت کے دن غم کو کیا جوا کیا میں میں نے مسجد کے بچے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا خدا کی قسم کھا کے بتلا خود کبھی پچھلے پیر اکھ تراغی پڑی ہے قسم کھا مسجد کے اندر اور یہ کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کا موقع مولوی کبھانے لگ میں کہا بولتا کہ میں تو کبھی نہیں پڑی میں کہا تیرا خانہ خراب تُو نے تو خود کبھی نہیں پڑی ان لوگوں سے توقع رکھتا کہ یہ پڑے ہیں تُو ملا ہو سے نہیں کرتا لوگوں کا بیرا خرق کیا ہے مسئلہ ملا کے خود ادا نہیں کرتا ان سے توقع رکھتا ہے کہ یہ کہیں تُو نے بلکل یہ نہیں جانا سللہ آج مسئلہ میں یہ دیان کرنے لگا یہ سوال پوچھائے لوگ نے قدی تیم دن پڑی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے انشاء پڑھا سللت و سللت الخلقاء راشدین الرحضی جینا مبابی یا رکھو سللت میرے عدم اور میرے خلقاء راشدین کے عمل کا نوع ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی آپ کے خلقاء کیونکہ خلقاء راشدین کوئی ایسا سام نہیں کرتے تھے جو محمد الرسول اللہ میں جس کا ثبوت تھا حضرت عمر نے جس جن سے سراوی کا حکم دیا باج باج تھا اس دن تلے کا حاج دست ساری عمد کا اتفاق ہے کہ سراوی پڑھنی چاہیے با سوائے شیعہ کے جو حضرت عمر کے دشمن ہے ساری آن سنت کا مستمد عقیدہ ہے کہ یہ سراوی پڑھنی ہے یہ سنت ہے یہ سنت عمر نہیں سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو مخالبت کرتا ہے پھر ہوا کرتا ہے جو ساری آزم کا دشمن ہے رسول کے صحابہ سے دشمن لگتا نبی کے غلط کو بواہ سمجھتا ان کی باتوں میں کیلے نکال تا اور اپنے ایمان کو بواہ کرتا اور کائی ساری آزم کے اس اجراء سنت اس نے سنت اجاد نہیں کی سنت کہا اجراء کیا ہے اور رسول اللہ نے خود کہا ہے اللہ سے اتنی سیاری لگت کیا لگی ہے اللہ تیرا بیرہ بلکھ ہو جائے اور میں سنو میں آج بات کہنے لگا اللہ مجھے بات سرد میں کبھی بات نہیں کہی اس طرح کے سپنے بات اللہ چاہے وہ اپنا خدا نے کوئی کہنے کی بات کا صحیح کہا تھا نہیں سمجھ جائی بات کی جن کو خدا نے بات کہنے تا کوئی صحیح کہا تھا حسن جن سہمی کی بات ہے قوم کو بے عملی کی سہمی پھر بکلا اگر اتنا بی کی کوئی حضی نہیں تو محمد الرسول اللہ کی حدیث کہا جائے جو کہ مطبع تعلی حدیث ہے تو نبی نے پرما من کام ام 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 و اہت دار جس نے رامضان کی آپ کو سہمی اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گنا مواف کر دی اگر ترابی کی نو حنو ہے تو یہ سہمی تہا ہو گا بولو اور محمد الرسول اللہ نے رات کے قیون کو روزے کے ہم پنہ خرار دیا ہے روزے کے ہم پنہ خرار دیا ہے نبی نے کہا من کام رمضان رمضان کے روزے رکھنے والے کے بھی سارے بنا بنا رمضان کا تیام کرنے والے کے سارے بنا بنا ضد بنا اور ساتھ کریں اسے تمہاری اس مخالفت کا نتیجہ کیا لگ چھوڑ جاتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہو ہے تم اپنی مسجدوں کو دیران کرتے ہیں دوسروں کی مسجد اماد ہوتی ہیں ہوتی 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 ہیں کہ نہیں یہ لوگ جو اتنے محمد کے تم آئے اللہ تم آرے آنے تو قبول سرمائے کس لئے آئے کلام پاک سننے کے لئے رب کی بارگاہ میں تیام کرنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے رب کی بارگاہ میں کھڑے اللہ کے لئے محمد کی سنن پر عمل کرنے یہ لئے حضرت فاروق کی محبت کے لئے حضرت فاروق کے تیر اللہ صاحب جو اللہ کی اتنا رہی ہے اس کو دل رکھنے کے لئے ہم یہاں اکتے ہوئے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کا دل میں فاروق کا ہے یا اس کا دل کالا ہے اور اس کو محمد کی امت نے عمل جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا اس لئے وہ ہیلے اور بہاری بنا دے شیطان کی اس طرحی من کا لوگوں کو من سباب رکھتا ہے یاد رکھو شیطان نے پھوچے دینے کے لئے کئی بہار دوائے کبھی محسوسی کی دور اپنے آتا ہے کبھی ملہ کی صورت میں کبھی تیمن بان کی آتا ہے کبھی گھندر بین کی آتا ہے یہ شیطان کو ہیلیو بان ہے کہ کسی طرح عمل اللہ کی قسم کھا کے میں سنا میری باپ میں جتنی مشکل سے آج میں نے کو اتنی مشکل سے نبرا اس لیے کہ جتنا میں مصروف ہر آدمی مصروف ہے جتنی میں مصروف سے پڑھاتا ہوں شاید کیونکہ جتنا میں مصروف ہوں اللہ جانتا ہے کہ کوئی ایک منٹ احسیٰ نہیں ہوتا جمعہ شارط یا لکھنے کا کام یا قومے پر لوگ صبح سے دے کر شانت لگ روزہ کھول لے تک مجھ نہیں چھوڑ سوڑا ہوتا انہوں پہنچ ہوتے اپنے بچوں کا محلہ دین کے مسائل دنیا کے مسائل جماعت کے مسائل پھر سارہ سال قرآن پرنے کا حسن سیدھی بات سارہ سال تھا اس سے موجود کھکا ہوتا بیمار لیکن کی قسم ہے میں اللہ کو گرام نہ کہتا ہوں جب میں لہا آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دین کے لئے یہاں دیکھتے ہیں دنیا والے سوئے لوگ آرام کر رہے کوئی ٹیوی بیش اور آپ رب کی مارگاہ میں رہ کر ہوئے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنی آنخوں سے اپنی رحم سکتا کل کی بات ہے میرے پاس بائسکل کے نہیں اور کوئی مجھے جانتہ نہیں آج اللہ کی نیوز کے بیان کے پر ہر کاملہ سے لے کر گھانا تھا اور مراکس کے لے کر انگولیس یاد کوئی ہی ایسا نہیں ہے اللہ کے قسم جہاں مجھے روز جانتے جہاں سے دعوت نہ مراکس اللہ نے زنیہ بھی اتا کی نور بھی بہش میں نے اکبالیا تھا پچھے برس میں امریکہ کے اندر دیا امریکہ کی قیرلی میں رحصت کے اندر جو نیو یارت میں اسمی برور ہے کہ نیو یارت کے وط میں ساتھ جنسے کا حرق آخری اکبال اور اس کے ایک آئی آخری ساتھ نکبر میں موجود باہر کانفرس میں کانفرس کے لئے ایک ہوتل میں ایک ہوتل کی نونسا باہر کھانا نیچے اترا کانفرس حال میں تقریب کے لئے میں تقریب کے لئے جب نیچے اترا کو دو آج میرے کانفرس آگیا کہ لگے آپ کا نام سام دن چلی بیرکہ میرا نام کہ لگے ہم کانفرس سے آئے ہم نے افراد میں خبر پڑی ہے کہ آپ امریکہ آئے دنیا امریکہ کے لئے آخری کو رہے میں موجود انہیں کہ انہیں پوچھا کہ کہ کہاں پتا چلا ہے کہ آپ آئے ہیں انہوں نے ہمیں ٹکٹ اور پانچ آج ڈالر دے کے دے دیا ہے کہ آپ گناہ کے لئے آج دن کی خاطہ آج دن کے لئے ہمارے ہمارے کینیدہ میں آج آج میں ان کا شکریہ رہا کیا اللہ کا شکر ہے کہ جب کچھ نفات تب بھی کہ سیال کورت کے ایک معمولی گھرانے میں سادہ ہونے والا ان جس کو شاید کتنا بھی نال نار ہو جاتا تو سیال کورت سے واہر بھی کوئی نظام تھا تو دین کی برکت ہے کہ میں زندگی میں کبھی امریکہ اور کیلہ نہیں آیا کیانیدہ تک لوگوں میں شورت بھانی یہ صرف رم کا کرم ہے اور یہ صرف دین کی برکت ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس دین کی برکت میں میرا عقی یہ ہے کہ سب سے جانا اگر زگل ہے تو رمضان کی راتوں کی دعا اکھا دار ہے اس لیے کہ یہ وہ راتے ہیں جن راتوں میں بندے کی دعا آسمان پر نہیں جاتی بند کے آسمان بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے خود زمین پر آس رمضان نے کیا پتہ ہے کہ لو چوتی چوتی باتوں پر اس طرح کے اطرازات نقل پر دے جائے فلان جائے جائے نہیں اب محمد رسول اللہ صل اللہ علی صل کے زمانے میں ایک صحابی بہتار نقل کی نیت مان کے لوگوں کو پر سوال ہون کا کوئی مال اس کا انکار نہیں کر سکتا اس کی اپنی نماز اور وہ لوگ اس کے پیچھے نہیں سمجھ آئی بات کی نہیں آئی سمجھ کیوں نہیں وہی سب آئی تو آئی ہے کس سمجھ آئی ہے نقل خود اس کی جماعت نقل ہوتی تھی نقل پڑھنے والا امام ہوتا تھا نقل پڑھنے والا جماعت ہوتا تھا کیس طرح پتہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے پھر دوسری مسجر میں جا کے نماز پھر دوسری مسجر میں جا کے نماز اور رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے پڑھ کے گیا ہے جو نہیں اب باقی دوسری نماز کو اسی پڑھ رہے بولو کیا مسجر چوٹی چوٹی بات کو کھ کھ کوئی بلا مسئلہ ہو اس پہ کو جیان کرو کسی کو تحفیق نہیں کہ لوگوں کو ضمعہ کر رہے ہیں تو حکومت کی سرپرستی میں شرپ پھرائے جارہا حکومت سرپرستی میں شرپ کو پھرائے نہیں کسی ملہ کو اس کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں بات اس پرہ کرے سامنے کلوان لکھت رہی بات حکومت بنے پھرستی کوئی دعا کے خلاف لگا ہوا ہے کوئی نسلوں کے خلاف لگا ہوا ہے کوئی پرانیوں کے خلاف لگا ہوا ہے میں تھوڑی سی جو آپ کی جلالت کہتا ہوں تبلی کی جمال سائل سما ہوتا ہے بات ہے ساری بنیا کو بتایا کہ یہ بہت جو بندی کسی کو شبا کنو بندی ان کو دو بندی اور شبا کسی کو دو بندی سخت سارے پنجاب کے آل حدید سنو بات سارے پنجاب کے آل حدید بال عمو اور لاہور کے سب بولو آخری دن جاتے ہم کیا لے بولتے نہیں کیا کرتے مطلب یہ لوگ جنہ جائے چلے جائے کوئی فرغان کسی کو توفیق نہیں ہے لیکن آپ جہاں ہوتی ہے شور بچھاؤ جس طرح عالم کی جنگ میں یہی سر ایک مسئل رہے بچھ تم کس تائس مانگ تم دل کے پاس کھا تو تم ضرورت نہیں ہم دن دار ہے ان سے بڑی ضرورت ہے ہم دن داروں کو تو ہم تم مانگ نہیں جس دن نہیں ہے جس دن نہیں ہے وہ اور ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے جس کو رب نے دن ہر سے پاس زیادہ کیا تھا جو آمن پر اس کی نحفوں کی گھڑی لگ جاتی تھی تم اس سے بھی پاک تو نہ منگ کیا بات کرتے نماز جنازہ کے بارے میں تم نے مسئلہ بنایا ہے کہ اونچی پر تاکے لوگوں کو نماز کا طریقہ معلوم کیوں اچھی پر تاکے لوگوں کو طریقہ اور اگر کسی بچارے تو تسبی نماز کا طریقہ نہیں آتا اگر کسی کو تسبی نماز کا طریقہ اگر جماعت سرالی ہے تو قیامت کیا جناز ہے حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نماز کی جماعت ہوئی ہے تو تسبی نماز کو فرد ہے اس مسئول پہ اتنا زور نماز ہے اس سی کا قبوت حضرت محمد الرسول اللہ ہم نے کسی آئی تک یعنی اکھانا آئی کہ میں آئی تک کبھی جماعت نہیں کبھی جماعت نہیں کر لیکن اتنے بیش نماز میں بچارے تو طریقہ ہی آ اگر ان کو طریقہ نہیں آتا اس کے لئے کوئی اپنی نماز کی صورت نے جماعت کر آئی اس لئے میں نے یہ ساری تخصیل کے ساتھ آج بات کی ہے کہ یہ ساری باتیں صرف بلا و بجا لوگوں سے عمل سے رہو لکھے وگر آدمی یہ پوچھے کہ یہ جو ہر روز درست دیتے قرآن کا ہر کام موجود ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی نے اسلام درست بس جو چیز کامت ہے حریف سے اس کا جواب موجود اس لئے ان باتوں میں بھر کوئی رجل چاہیے میں سمجھ کہ جو بندہ ان باتوں نے ان اس کا ہے وہ اپنے آمال کو ضائع کر اور کوئی فائدہ اس دوستوں اس کے بعد اس مسئلے کے بعد ایک آخری بات کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی کو دین کے معامل بیت بیکار مباشر کا جتا کوئی ہاتھ ہو ان بیتوں میں اپنا وقت سغول جایا کتاب اور سنت کے مطابق اللہ رسول کی بات اس نے جتنا بھی وقت نبائے یہ سواس کی بات لیکن بلا وجہ جدل مجابلہ یہ شریعت کے اندر جائے گئے خلاون دی عالم نے قرآن میں اس کو منع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس کو منع کیا اس کی بھی کوئی ایک بات نہیں کرنے چاہئے آخر میں انشاء اللہ بلدی جو کہ ہر انسان کو جن سے طالب آخر انشاء اللہ ہم کوشش تہیں کہ زباد کے جتنے نوٹے نوٹے نکھائیں اللہ کی توفیق سے ان کو دنیا دیان کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریم نتنے جہادی ترانو کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایک ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز الکاسیا کیسٹ سیڈیز و کتب لیبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو سات